اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پھر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اکتوبر کا مہینہ تمام زوڑک سین بیلکی کیا کیا خوش خبریاں لے کر آ رہا ہے کون کون سے زوڑک سین اکتوبر کے مہینے میں مال امال ہونے جا رہے ہیں اکتوبر کے مہینے میں پیسہ کن بروش کے پیشے بھاگے گا اور دوستو اکتوبر کے مہینے کے آغاز سے ہی سال کا آخری سورج گرن ہونے جا رہا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے بوجھ حمل یعنی ایریز سے بوجھ سنبلا فرگو تک ویڈیو بہتی خاص ہونے والی ہے لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہے گا اور اگر آپ اپنے بوجھ کا اسم آزم رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمینڈ باکس میں اپنا بوجھ لکھیں اور ساتھ لکھیں اسم آزم انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے بوجھ کے اسم آزم بتائیں گے اور دوستو اکر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے بزارش ہے کہ ابھی ہماری چینل دینوں لخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ایبیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنی والی معلوماتی ویڈیو کو روٹیفیکشن سب سے پہلے میں دارے گا چلے جساں ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے بوجھے حمل یعنی کہ ایبیس کے بالے میں تو بوجھے حمل والو اگر ہم بات کریں مہینے کے پہلے ہفتے کی تو مہینے کے پہلے ہفتے میں آپ کی ضد و وقار میں اضافہ ہوگا اس وران آپ کی خلی میں کوئی تقریب بھی ہو سکتی ہے ایسا افراد جو جوب کرتے تھے جوب کے حوالے سے یہ ٹائم کافی بہتر ہے اس وران وہ اپنے کام احسن طریقے سے کر پائیں گے اگر آپ کسی ارگنیزیشن پر کام کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو کوئی اوارڈ مل سکتا ہے اگر آپ کی کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں آپ کو منافرہ مل سکتا ہے اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں آپ کی بہتری آ رہی ہے اور اس وران آپ کے حالات کافی بہتر نظر آ رہے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ کی پارٹنشپ کرنا سارے سے تو پارٹنشپ کے حوالے سے یہ کافی بہتر ٹائم ہے اگر ہم بات کریں مہینے کے دوسرے ہفتے کی تو مہینے کے دوسرے ہفتے میں آپ کی کوئی دلینا خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے آپ یوں سنجھیں کہ اس دوران آپ کے خواب حقیقت کا روح دھاریں گے یہ ٹائم آپ کی خواہشات کی تخمیل کا ٹائم ہے اور جی لوگوں سے آپ کو کسی قسم کی ممیدیں تھی تو وہ آپ کی ممیدوں پر پورے اترائیں گے اور اس دوران آپ کے سینلز بھی آپ کے لئے کافی سپورٹیو رہیں گے اگر ہم بات کریں مہینے کے تیسرے ہفتے کی تو مہینے کے تیسرے ہفتے میں ایسے افراد جو غیر شرشید ہیں تو اپنے شادی کے معاملات تیپ آ سکتے ہیں اور اس دوران آپ کا کاروبار بھی بہتر رہے گا اور فائننس کے حوالے سے بھی کافی بہتر ٹائم ہے اس دوران آپ اپنی کاروبار سے خوب دولار سے مٹتے ہوئے زرار ہیں بس آپ کو مہینے کے تیسرے ہفتے میں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے سے گریز کرنا ہے کیونکہ اس دوران آپ کی پارٹنرشپ آپ کے لئے کچھ اچھی ثابت نہیں ہوئی اگر ہم بات کریں مہینے کے چوتھے ہفتے کی تو مہینے کے چوتھے ہفتے میں آپ کو خاص طور پر اپنی صحت کا سارہ لکھنا ہے مشیص کریں کہ کوئی بھی جنپ فوڈ نہ کھائیں باہر کی چیزوں سے گریز کریں مہینے کے چوتھے ہفتے میں آپ کافی سوشل رہیں گے اور اس دوران آپ کوئی ریسرچ برگ بھی کر سکتے ہیں اس دوران کوشش کریں کہ آپ اپنی ذہنی سکون کے لئے اپنی فیملی کو ٹائم دیں اس دوران آپ کے معاملات آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ کچھ اچھے نظر نہیں آرہے اس دوران کوشش کریں کہ اپنے جذبات پر قابل رکھیں مرنہ معاملات کچھ حراب ہو سکتے ہیں اس دوران آپ کی بزرگ آپ کے لئے کافی سپورٹیو رہیں گے اور مہینے کا چوتھا ہفتہ بزنس پارٹنرشپ کے لئے کافی بہتر ہے تو برجہ حمل والو اس مہینے کی جو آپ کی لکی ریٹس ہیں وہ ہیں پانچ دس تیرہ پندرہ بیس پچیس اور انتیس اکتوبر دوہہزار چوبیس اور آپ کی جو آن لکی ریٹس ہیں ان میں شامل ہیں ساٹھ نو بائیس اور اٹھائیس اکتوبر دوہہزار چوبیس تو برجہ حمل والو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتہ رکھے آپ صدا خوشحال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب خوش آتا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت ہو لیے گا دوستوں اس لسپ میں جائے گلا زوری سین ہے وہ ہے برجہ سور یعنی کہ ٹوراس تو برجہ سور والو اگر ہم بات کریں مہینے کے پہلے ہفتے تو مہینے کے پہلے ہفتے میں آپ اپنی فیچر کی پلاننگ کرتے ہوئے ذرا رہیں اور فیچر پلاننگ کرتے وقت آپ کو اپنی فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اس دران آپ کو خدمت خلق کرنے کا موقع بھی ملے گا اس دران میرا آپ کو مشہل آئے کہ کوئی پورجک شروع کرنے سے پہلے اپنے معاملات پر نظر ثانی کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے اس دران کوشش کریں کہ دوسروں کے مثلہ مثال حل کرنے کی کوشش کریں اس دران آپ ذہنی طور پر بھی بہت زیادہ ریلیکس رہیں گے آپ کی ذہنی صلیتوں میں اضافہ ہوگا اس دران آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا اس دران آپ ترقی کے لئے کوئی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی بس اس دران آپ کا اپنی صحت کا شاہر لکھنا ہے حضرت ہم بات کریں مہینے کے دوسرے ہفتے کی تو مہینے کے دوسرے ہفتے میں آپ کو انویسمنٹ کرتے میں نظر آ رہیں اس دران اگر آپ کوئی نیا کام کشو کریں گے خوش سے کریں یا کسی دوسروں کی ہیلپ سے کریں تو وہ آپ کے لئے کافی بہتر رہے گا اس دران کوشش کریں کہ فرزول خرچی نہ کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے اس دران اگر آپ کے کوئی ادھورے کام تھے جو کافی ٹائم سے نہیں ہو رہے تھے تو انشاءاللہ اس دران اپنے ادھورے کاموں کو مکمل کرتے میں نظر آ رہیں اور آپ کے سینئرز بھی آپ کے بزرگ بھی آپ کے لئے کافی ہیلپ روز ثابت ہوں گے اگر ہم بات کریں مہینے کے تیسری ہفتے کی تو مہینے کے تیسری ہفتے میں آپ کوئی سفر کرتے میں حضر آ رہیں اور وہ سفر آپ کے کاروبار کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کے لئے کافی بہتر ثابت ہوگا ایسے برزر سوروالے جوپ کرتے ہیں کوشش کریں کہ اس دران جو بھی آپ کو ٹاسپ ملے اس کو ایسن طریقے سے کریں ورنہ آپ کے لئے معاملات کچھ حراب ہو سکتے ہیں اس دران سوشل سرکل میں اور بزنس سرکل میں آپ کی عزت پڑھ رہی ہے اس دران آپ کی بہت ساری پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اس دران آپ کی کمپیٹیٹرز آپ کو بہت پریشان کر سکتے ہیں لیکن آپ ان کا ڈڑھ کر مقابلہ کریں گے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لئے آپ کچھ ایک کے اپنے لائف پارٹنے کے ساتھ کوپلیٹیو رہیں تو آپ کے لئے بہتر ہے اگر ہم بات کریں مہینے کے چوتھیں ہفتے کی تو مہینے کے چوتھیں ہفتے میں آپ کو کچھ بڑی خوشخبری میں سکتی ہے اور اسے دوران آپ کے رومینس کے معاملات بھی کافی بہتر رہیں گے اور گھرلوں محول بھی کافی اچھا رہے گا اور آپ کے لائف پارٹنے کے ساتھ بھی معاملات میں کافی بہتر نظر آ رہی ہے بس کوشش کریں کہ دوسروں کو اپنے گھرلوں معاملات میں مداخرات نہ کرنے دیں بس کوشش کریں کہ دوسران جو بھی فیصلہ کریں بہت سو سمجھ کر کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے فیصلے بہتر انداز میں کرنا آپ کے لئے اچھا ثابت ہوا اور دوسران آپ کے بزنس پارٹیشپ کے معاملات اس دوران کافی بہتر رہیں گے اور آپ کے رشیدار آپ کے لئے کافی سپورٹیو رہیں گے اور دوسران آپ اپنے کاروبار کے حوالے سے اڈرکس لیتے ہوئے نظر آ رہے اور دوسران آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی لمبے سفر پر جا سکتے ہیں تو برجہ سواروالو اس مہینے کی جو آپ کی لیکی ڈیٹس ہیں وہ ہیں پانچ گرس سولہ اکیس بائیس تیس اور اکیس اکتوبر دوہزار چوبیس اور آپ کی جو ان لیکی ڈیٹس ہیں ان میں شامل ہیں ٹیم گیارہ اٹھارہ اور پچیس اکتوبر دوہزار چوبیس تو برجہ سواروالو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستم سکراتا رکھے آپ صدا خوش آل رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو سب کو شرطہ فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت ہو لے گا دوستوں اس لسویں جگلہ زورک سین ہے وہ ہے برجہ جوزار یعنی کہ جیمینہ ہے تو برجہ جوزاروالو ہم بات کریں مہینے کی پہلے ہفتے کی تو مہینے کی پہلے ہفتے میں یہ ٹائم آپ کی جوپ کے حوالے سے بہت ہی اچھا ہے اس لرحان جوپ کے حوالے سے آپ کو اپریسیشن ملے گی کوئی اوارڈ یا ریوارڈ میرے سکتا ہے اور آپ کے سینئر اور آپ کی اپر منیجمنٹ آپ سے کافی خوش رہے گی اور آپ کے لئے تاریخی کلمات استعمال کرے گی اس لرحان آپ کے کوئی دیران اور خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے اور آپ کی عزت وقار میں اضافہ ہوگا یہ ٹائم آپ کے جوپ کے حوالے سے کافی بہتر ہے اور آپ دوسروں اور مختلف معاملات میں کنٹرول کر سکیں گے اور اس لرحان آپ کسی ایمنٹ میں بھی شریک ہو سکتے ہیں اس لرحان آپ کی اپر منیجمنٹ آپ کی تعلیف کرنے سے بلکل بھی نہیں گبرائیں گے اگر ہم بات کریں مہینے کے دوسرے ہفتے گی تو مہینے کے دوسرے ہفتے میں لوگ آپ کے مشوروں سے مستفید ہوں گے اور آپ دوسروں کے اطور طریقوں اور خیالات سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور آپ کے اشہداروں کے ساتھ آپ کے معاملات میں کافی بھیتر نظر آ رہی ہے لیکن اس لرحان بعض لوگ آپ کی ترقی سے خوش نہیں ہوں گے اور آپ کی کاموں میں رکاوٹے ڈالیں گے اس لرحان آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اگر ہم بات کریں تیسے ہفتے کی تو مہینے کے تیسے ہفتے میں اگر ہم بات کریں مہینے کے تیسے ہفتے کی مہینے کے تیسے ہفتے میں آپ کسی سوشل ایوٹ میں بھی شریک ہوتے میں حظر آ رہے ہیں اس لرحان اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کریں گے تو وہ آپ کے لئے کافی فائدہ میں ثابت ہوگا اگر آپ کوئی انویسمنٹ کرنا جارہا تو انویسمنٹ کے حوالے سے بہت ہی اچھا ٹائم ہے اس لرحان اگر آپ کی انویسمنٹ کریں گے تو آپ کو کافی فائدہ دیکھ جائے گی اور اس لرحان اگر ہم بات کریں مہینے کے چوتھے ہفتے کی تو مہینے کے چوتھے ہفتے میں آپ کی انکم اور آپ کی ایکسپینس میں دونوں میں ایک سانیت رہے گی اور آپ کے جو کاروباری مسائل ہیں جیسا آپ جاتے ہیں انشاءاللہ وہ اسی طرح سے حل ہوں گے پروپرٹی کے کوئی مسئلہ مسائل دے تو انشاءاللہ جزوران آپ کے کوئی پروپرٹی کے مسئلہ مسائل حل ہو سکتے ہیں اور جو بڑھے جوڑھے والی خواتین ہیں ان کا رجحان شاپنگ کے طرح بہت زیادہ رہے گا یہ ذوران آپ کو چاہیے کہ آپ ٹریفک کے معاملات میں بہت احتیاط کریں آپ کو چھوٹا سپیل کر سکتے ہیں کام کی زیادتی آپ کے انکسانے ثابت ہو سکتی ہے اور اس ذوران رومانس کے معاملات آپ کے کافی بہتر رہیں گے تو بڑھے جوڑھے والی ہو اس مہینے کی جو لکی ڈیٹس ہیں وہ ہیں تین چار آٹھ چودہ انیس بیس اور چوبیس اکتوبر دوہزار چوبیس اور آپ کی جو آن لکی ڈیٹس ہیں ان میں شامل ہیں دو پانچ اکیس بائیس اور انتیس اکتوبر دوہزار چوبیس تو بڑھے جوڑھے والو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مستقراتا رکھے آپ صدا خوشحال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت ملے گا دوستو اس لسٹ میں جگرہ ازولک سین ہے وہ ہے برج سرطان یعنی کہ کینسر تو برج سرطان بلو اگر آپ بات کریں مہینے کے پہلے ہفتے کی تو مہینے کے پہلے ہفتے میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ملے کر کوئی پیکنک کا پرگرام بنائیں گے اور آپ پیکنک کو خوب جواہ کریں گے اور اس لران آپ انڈویجوری بہت زیادہ کامیاب رہیں گے اس لران آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور آپ کی جو پینڈنگ سکام تھے انشاءاللہ آپ ان کو نکٹاتے میں رضا رہے اس لران آپ کافی پروڈکٹیوب رہیں گے اور آپ کے جو دشمن ہیں وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں کریں گے اگر ہم بات کریں مہینے کے دوسرے ہفتے کی تو مہینے کے دوسرے ہفتے میں آپ کوئی بھی کام شروع کریں تو بہت سمجھداری کے ساتھ کریں کوئی بھی ڈاکومنٹ سائم کریں بہت تیک بھال کر کریں اس لران آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے لہذا کوئی بھی کام شروع کریں تو بہت احتیار سے کریں مخالفین آپ کی پیچھے پڑھیں آپ کے کمپیٹیٹرز آپ کی شورت سے نقصان پوچھانا چاہتے ہیں لہذا آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں اور آپ کے ریلیٹیو سے بھی آپ کو کافی زیادہ مالی سپورٹ میں سکتی ہے یہ پورا ہی مہینہ آپ کے لئے اچھا ثابت ہو رہا ہے اور کوشش کریں کہ اس لران بس سفر سے گلیس کریں بس اس لران کوشش کریں کہ سفر ناظری تو آپ کے لئے بہتر ہے کیونکہ آپ کے لئے سفر اچھا ثابت نہیں ہو رہا اگر ہم بات کریں مہینے کے تیسے رفتے کیونکہ مہینے کے تیسے رفتے میں آپ کی کیلئر کو بلندی ملے گی آپ اس لران کی بڑے کاؤنٹریک بھی سائن کر سکتے ہیں لیکن آپ کے معاملات میں تھوڑی سی مقتی رکاوٹ آسکتی ہے لیکن زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے اگر آپ کی پروپورٹی سیل اور بائی کرتے ہیں تو یہ ٹائم میں اس کام کے لئے بہت اچھا ہے اس لران آپ کے خرچے بھی کافی زیادہ پڑھ سکتے ہیں لہذا آپ نے خرچوں پر کنٹرول کریں اور اس لران آپ اپنے فیملی میٹرز میں بھی کافی زیادہ انٹرلس لیں گے اس لران آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے اگر ہم بات کریں مہینی کے آخری ہفتے گے تو مہینی کے آخری ہفتے میں آپ کے رومانس کے معاملات کافی بہتر نظر آ رہیں اور آپ کے گھروانوں کی طرف سے آپ کو کافی سکون ملتا ہے آپ کے گھرلوں معاملات اس لران کافی اچھے رہیں گے اور آپ کو گھروانوں کی طرف سے کافی سکون ملے گی اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو آپ کا کاروبار انشاءاللہ اس لران خوب ترقی کرے گا اس لران کوشش کریں کہ اپنی لائف پارٹنر کے صحیحات کا خیال لکھیں اور آپ کے جو بھی کاروباری معاملات ہیں آپ ان کو سنجھا دے وقت کوشش کریں کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ رکھیں اور آپ کو وہ مشورہ دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں بس کوشش کریں کہ اس لران آپ نے دل لگا کر کام کرنا ہے اور بالکل بھی وقت کا زیادہ نہیں کرنا کیونکہ آپ کی سستی آپ کی قاہری آپ کے لئے کچھ پلشانی کا باعث بن سکتی ہے لہذا آپ اپنے معاملات میں ایکٹیب رہے ہیں تو ان شہرات اللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اور جلبازی میں کیا گیا آپ کے لئے کافی زیادہ نفتان دے ثابت ہو سکتا ہے تو برج سرطان والوں آپ کی جو اس مہینے کے لکی ڈیٹس ہیں وہ ہیں چار پانچ نو چودہ پندرہ بیس چوبیس اور پچیس اکتوبر دوہرہ چوبیس اور آپ کی جو آن لکی ڈیٹس ہیں ان میں شامل ہیں چھ سات بائیس اور اٹھائیس اکتوبر دوہرہ چوبیس تو برج سرطان والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتے رکھے آپ صدا خوشحال رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کوئش آتا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بلے گا دوستوں اس لسل میں جائے گا زورک سین ہے وہ ہے برج آسد یعنی کھنلیو تو برج آسد والوں اگر ہم بات کریں مہینے کے پہلے ہفتے کی تو مہینے کے پہلے ہفتے میں مہینے کے پہلے ہفتے میں آپ کے اندر کالیب حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور اسی دوران آپ کسی اور آپ اس دوران سفر بھی کرتے میں نظر آ رہے ہیں اور آپ کے جو روکے ہوئے کام تھے انشاءاللہ وہ کام پورے ہو جائیں گے دوران آپ کے ملاقات ہیں آپ کے اپنے ہی شعبے سے تعلقنے والے لوگوں سے ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں بہتری آ سکتی ہے دوران آپ کا روزن مطالعے کی طرف کافی زیادہ رہے گا اگر ہم بات کریں مہینے کے دوسرے ہفتے کی تو مہینے کے دوسرے ہفتے میں آپ کے ملاقات کاروباری لوگوں سے ہو سکتی ہیں جس سے آپ کو کاروبار کو کافی تقریب ملے گی اور آپ کا کاروبار بڑھے گا اس دوران آپ اپنے کاروبار کے حوالے سے بہت زیادہ مصروف نظر آ رہے ہیں اور انویسمنٹ کے حوالے سے بھی کافی اچھا ٹائم انشاءاللہ اس دوران آپ کافی انویسمنٹ بھی کریں گے جو آپ کو کافی زیادہ فائدے دے گی اور آپ کا کاروبار خوب ترقی کرے گا لیکن اس دوران آپ کے حرچے کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں جس میں آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر ہم بات کریں مہینی کے تیسے رفتے کی آپ کی خوبی لاپروائی آپ کے لئے بڑی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے لہذا جو بھی کام کریں خود سے کریں اور دوسرے پر نہ ڈالیں ورنہ آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے جو بھی کام کریں بہت توجہ کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی اور اس دوران آپ کو رجحان مطالعے کی طرف بھی رہے گا اور آپ کی جو توقعات آپ کی شداروں کے ساتھ ہے شد ہو سکتا ہے کہ اس دوران وہ آپ کی توقعات پر پورا نہ کریں اور کوشش کہہ رہے ہیں کہ ضرور فضول خرچی نہ کریں کیونکہ فضول خرچی آپ کیلئے نقصان کا باعث نہ سکتی ہے تو اپنے کاروباری معاملات میں آپ کو بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے بہت زیادہ توجہ دینی ہے مہینے کے تیسرے ہفتے میں آپ کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم بات کریں مہینے کے چوتھے ہفتے کی تو مہینے کے چوتھے ہفتے میں آپ کو پروپورٹی سرور بائر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے لئے کافی فائدہ میں ثابت ہوگی اور آپ کو اس دوران اپنی خواہشات کی تکمیل کے پورے موقعی ملیں گے اس دوران کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت بہت سوچ سمجھ کے کریں اور جذبات ہی نہ ہو کیونکہ آپ کا جذبات ہی ہونا آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اس دوران آپ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے اور اگر آپ کی کوئی کام رکے بیچے تو انشاءاللہ آپ کے کاموں میں بہتری آئے گی اور وہ آپ کے رکے بھی کام دوبارہ سے چل پڑیں گے اور رومانس کے حوالے سے یہ کافی اچھا ٹائم ہے انشاءاللہ آپ کی لیو رائف اس دوران کافی بہتر رہے گی اور آپ کے گھر باروں کی طرح سے بھی آپ کو بھرپورٹ سپورٹ ملے گی اور کوشش کر کے اس دوران آپ کی اولاد کی نگزاش کی طرف بھی توجہ دیں ان کی معاملات کی طرف توجہ دیں اور آپ اس دوران گھر کی ڈیکوریشن بھی کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں اور اس دوران آپ کو ریش کرنے کا بھی بھرپور موقع ملے گا تو برج حصد والو اس مہینے کی جو آپ کی لکی ریٹس ہیں وہ ہیں چار نو چودہ پیس اور چوبیس اکتوبر دوہدہ چوبیس اور جو آپ کی ان لکی ریٹس ہیں وہ ہیں چھے اکیس بائیس اور اٹھائیس اکتوبر دوہدہ چوبیس تو برج حصد والو میری اللہ پاک صدوہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکرات رکھے آپ صدا خوشان رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو ہوا سب کوش آتا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جہاں دیتے ہیں ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بلے گا دوستوں اس کے اسم جائے گلاس وڑی سین ہے وہ ہے برج سملہ یعنی کے ورگو تو برج سملہ والو اگر ہم بات کریں مہینے کے پہلے ہفتے کی تو مہینے کے پہلے ہفتے میں آپ کی ترقی میں کافی زافر ہے آپ کی شہرت میں کافی زافر ہے اور تعلیمی لحاظ سے بھی یہ ٹائم کافی بہتر ہے آپ اس وران کافی سوشل بھی رہیں گے اور آپ کے اندر مطالعہ کا روجہان بھی بڑھے گا اور اس وران آپ اپنے پرانے مثل مسائل حل کرتے میں نظر آ رہے ہیں اس وران آپ کا روجہان نئے نئی چیزوں کی طرف رہے گا نئے نئے مشاہدات کی طرف رہے گا اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی اگر ہم بات کریں مہینے کی دوسرے ہفتے گی تو مہینے کی دوسرے ہفتے میں آپ کی کوئی دیرنہ خواہش پوری ہو سکتی ہے اور اس وران جو بے روزگار ہیں جنہی شرطر ان کو بہتر روزگار مل سکتے ہیں اس وران آپ گھروں میں معاملات کے عوالی سے شاپنگی بھی کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں اور جن لوگوں سے آپ کو توقعات کی وہ آپ کی توقعات پر پورا ہوتا لیں گے اور اس وران آپ گھر کی رینویشن بھی کرتے ہیں اور آپ کی ملقات اس وران آپ کے دوسروں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اگر ہم بات کریں مہینے کے تیسرے ہفتے کی تو مہینے کے تیسرے ہفتے میں آپ کافی مصروف نظر آ رہے ہیں اس وران دوسروں سے واپستہ امید ہے آپ کے لئے پوری ہوتی میں ذمی آ رہی ہیں اس وران آپ اپنے کاروباری معاملات میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیں گے آپ کی گھر میں مہمانوں کی آمد بھی متوقع ہے اگر آپ کو جاپ کرتے ہیں تو کوشش کریں اپنے جاپ کے طرح جو بھی آپ کو ٹاسٹ ملے جو بھی آپ کو کام ملے اس کو احسن طریقے سے نبائیں اور کوشش کریں کے بات کرنے کے طرح بہت رسپیکٹیبل بھی حویر اپنا ہے اور مہینے کے تیسرے ہفتے میں آپ کے لئے سفر بھی کچھ اچھا ثابت نہیں ہو رہا اگر ہم بات کریں مہینے کے چوتھے ہفتے کی تو مہینے کے چوتھے ہفتے میں آپ اس زوران اپنے کاروبار پر انویسمنٹ کر کے اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ زوران آپ کی بزنس پارٹنر آپ کو کچھ معاملات میں سپورٹ نہ کریں آپ بزنس میٹنگ میں بھی شریک ہوتے میں نظر آ رہے ہیں کوئی زوران نئے کانٹریکٹ سائن کر سکتے ہیں لیکن نئے کانٹریکٹ سائن کرتے وقت آپ کو بہت زیادہ احتیاط رکھنی ہے کوئی بھی لیندین کرتے وقت بہت زیادہ سمجھتاری کا مظاہرہ کریں کیونکہ آپ سے اس زوران کوئی دھوکہ دائی بھی ہو سکتی ہے کوئی فراڈ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا محتاط رہیں اس زوران آپ کی جو دوسروں سے وابستہ امیدیں شاید وہ ان پر پورا نہ ہوتا رہیں آپ اس زوران کافی سوشل بھی رہیں گے اور کسی سوشل ایویڈ میں شریک ہوتے میں نظر آ رہے ہیں اور گھر میں ممانوں کی آمد بھی مطبق رہے اور اسے برج سندہ والے جو جوب کرتے ہیں تو جوب کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے اور اپنے کام کو سنجید کیسے لینے اور لوگوں سے بات کریں کہ دوران بھی بہت زیادہ محتاط رہیں اور بہت زیادہ ریسپیکٹیبل بھی ہوئی اپنے زوران سفر سے گریز کریں اگر ہم بات کریں مہینے کے آخری ہفتے کی تو مہینے کے آخری ہفتے میں آپ اپنے بزنس پر انویسمنٹ کرتے میں نظر آ رہے ہیں اور اسی وقت سے آپ کا بزنس ایکسپینڈ کر سکتا ہے اور پیشل جنہوں آپ جن پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے آپ ان کو کمپلیٹ کرتے میں نظر آ رہے ہیں اور اس دوران آپ کے گھروں معاملات بھی کافی بہتر رہیں گے تو برج سندہ والے ہو اس مہینے کی جو آپ کی لکی ڈیٹس ہیں وہ ہیں تین چار آٹھ چودہ انیس بیس اور چوبیس اکتوبر دوہہزار چوبیس اور آپ کی جو انلکی ڈیٹس ہیں ان میں شامل ہیں دو پانچ اکیس بائیس اور انتیس اکتوبر دوہہزار چوبیس تو برج سندہ والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتہ رکھے آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کو شہطہ فرمائے جس کی طابعنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جہتیاتی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بلے گا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اس داروں کے ساتھ لازمی شر کریں تاکہ وہ بھی اپنے بوش کے بارے میں جان سکیں اگر آپ اپنے بوش کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے مطالق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ میلے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دو فموائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو حامی یارب العالمین اللہ حافظ